فرسٹ انڈیا کی خبر پر پھر لگی مہر نگری وکاس مبھاق سے بڑی خبر ہے مکھ نگر نیوجک رائستان کے پت کا اترکت پت بھار مکیشن مطل کو دیا گیا ہے مطل ورطمان میں ہے اے ڈی اے میں ندیشک نگر آیوجنا فرسٹ انڈیا نے پور میں ہی اترکت چارج دینے کا خلاصہ کر دیا تھا اور 28 ستمبر کو خبر پرسارت کر یہ خلاصہ کیا تھا اور اس خبر پر مہر لگی ہے 28 ستمبر کو ہی خبر فرسٹ انڈیا نے پرسارت کر دی تھی کہ انہیں اترکت پت بھار دیا جائے گا اور آج خبر پر مہر لگی وستار سے یانکاری چاہیں گے بلکل شویتہ 28 ستمبر کو فرسٹ انڈیا نے خبر پرسارت کی تھی جس میں سپسٹ کر دیا تھا کہ نگری وکاس عباق کی عورتے اس پت پر فلحال نیامیت نیوکتی نہیں کی جائے گی اترکت چارج کے بھروسے ہی کام چلائے جائے گا اور وہی ہوا اور آج مکریشن مطل جو کی اجمیر وکاس رادی کرن میں ندیشک نگر آیوجنا ہے ان کو یہ اترکت کارے بار کی ٹمیداری دی گئی ہے شویتہ اسے بڑی بات یہ بھی ہے کہ نگر نیوجن ویباق کے اتیاس میں یہ پہلی بار ہے کہ جب مکہ نگر نیوجن کے راجستان کے پت کے لیے ایک ساتھ چار دعویدار ہیں اس لئے سرکار کیا ہے کہ دوبیدہ بھی ہے اگر ہم سینئرٹی کی بات کریں تو سب سے سینئر بینے کمار دلیلا ہے جو کی جیپوری وکاس رادی کرن میں ندیشک نگر آیوجنا ہے سیکنڈ نمبر پر آنیل ماتھور ہیں اور تیسرے نمبر پر مکیشن مطل ہے اور چوتھے نمبر پر آرکی تولا رہا ہے لیکن اس میں جو اس پت پر نیوجتی کی جاتی ہے تو اس میں سرکار کئی بار ورشتہ نہیں دیکھتی اپنے ویویگ کا بھی استعمال کر دی اور پچھلے جو انسانس ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ سرکار نے جو سینئرٹی ہے اس کو درکنار کر کے اپنے ویویگ کی آدھار پر فیصلہ کیا تو یہ چار دعویداریں چار دعویداروں کو لے کر فیصلہ کیا جانا ہے یہی کارن ہے کہ ابھی حال فلال اترکت کارے بھار دیا گیا ہے بعد میں نیامیت نیوکتی اس پر کی جائے گی کیونکہ جو بارشتہ کی بات کریں تو بارشتہ میں نمبر ایک بینے گمار دلیلا ہے جو کی جیڈے میں ندیشک نگر آیوجنا ہے دوسرے آنیل ماتھور ہیں سیکھ میں جو کی آہائوسنگ بورڈ میں ہے جو بھی آہوسنگ بورڈ پوسٹڈ ہے اور تیسے نمبر مکھے چانمیتر ہیں جو کی ایریaw میں سے اور چوتھے نمبر پر آرکے تلا رہا ہے جو کی پھرال بھلے ہی اتھک Megh Rec.ico立 جیگہ Aside لیکن ان کی ڈی بی سٹی کی بیٹک ہو چکی اور ڈی بی سٹی بیٹک کی منٹ جاری ہونے جو ہے جو پرموشن ہے وہ ٹیو ہے مکھے نگر نیوشت پر جو فائل بھی چلی تھی نگری ویکاز جباک کے اور جو منتری تک گئی اس فائل میں بھی یہ چاروں نام بتائے گئے تھے کہ یہ چاروں نام دعویدار ہیں حالانکہ آرکے تولارا کے نام کے آگے یہ لکھا گیا تھا کہ ان کی دی پی سی آبی کنفرم نہیں ہوئی کیونکہ منٹ جب جاری ہوتے تب دی پی سی کنفرم آنے جاتی ہے اور ایک خٹوبر سے ان کی دی پی سی ڈیو ہے تو یہ سارا بیوران دعویداروں کا لکھا گیا اس کے بعد سرکار نے آج ایک الگ راستہ نکالتے ہوئے اترکت کاریوار کی جمعیداری دی گئی ہے کیونکہ شویطہ یہ جو سی ڈیو پی راہستان جو مکھے نگر نیو جنگ راجستان ہے یہ نگر نیو جنگ کارے کے لیے سے پورے راہستان کی سب سے پاورپل پوسٹ ہے کیونکہ اس میں سارے نگری ویکاز نیاز اور ویکاز راڈکران اور جتنی بھی جو نکائے ہیں چاہے وہ نگر نگم ہو چاہے نگر پالی کاؤ یہ سب ہی ان پر کنٹرولنگ آتھورٹی اگر نگر نیو جن کے ساپ سے دیکھے جائے تو وہ تی ٹی پی دائزت تھان ہوتے ہیں اور نگر نیو جن کے معاملے میں جو ان کا جو فیصلہ ہے ان کا جو بیو ہے اس کو فائنڈال مانا جاتا ہے تو ایک طرح سپنا پہ بہت باورپل پوسٹ ہے اور پچھلے جو 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 جب یہ پتھ کھالی ہوا ہے تب بہمشکل دو لوگ دعوے دار ہوتے تھے بہمشکل دو ہوتے تھے لیکن پہلی بار ایسا ہے کہ ایک ساتھ چار لوگ دعوے دار ہیں اور پچھلی بار بھی جو نکتی کی کہتی ہے سندیب دنڈواتے کی تو سندیب دنڈواتے کو سی ٹی پی راجستان لگایا گیا تھا اوپی پارک کو سی ٹی پی ان سی آر لگایا گیا تھا جبکہ ان دونوں سے سینئر سے بینے کمار دلیلا بینے کمار دلیلا کو مکہ نگر نیو جن راجستان نہیں بنایا گیا ہے ایسے ہی اس سے پہلے کہ ہم بات کریں تو آر کے ویجاورگی ہیں ان کو مکہ نگر نیو جن راجستان بنایا گیا جبکہ ان کے سینئر کو بلکل عبیشیق جیسے سے آپ نے جانکاری بھی دی وستار سے اور اتنا ہے کہ یہ سب سے پاورفل پوسٹ یہ ہے چار چار دعوے دار انہیں کے بعد جود بھی اترکت کاربھار دیا گیا ہے مکیشن مطل کو ایک بڑی ذمہ داری مکیشن مطل کے کندھوں پر بہت شکریہ عبیشیق آپ کا پوری جانکاری کے لئے